السلام علیکم ایوری ون ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل اینس سائنس اکیڈمی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم کنکریٹ ٹیکنولوجی اینڈ آر سی سی ڈیزائن سیول تھرڈیر کا سبجیکٹ جس کی بکہ کورڈ ہے سیول تھری فائی فور تو پیپر اے کے فرس چپٹر کے شورٹ کورشن ہم نے ڈسکس کرنے ہیں کچھ لیے میں آپ کے ساتھ جو اپنے سکرین شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلا باب ہے باب نمبر ون سیمنٹ اور کنکریٹ کے ٹیسٹ ٹھیک ہے سیمنٹ اور کنکریٹ کے ٹیسٹ میں ہمارا سب سے پہلا کوششن آتا ہے کہ سیمنٹ کے ٹیسٹوں کے نام لکھیں فائننس ٹیسٹ کونسسٹنسی ٹیسٹ سیٹنگ ٹائم ٹیسٹ ساؤننس ٹیسٹ کمپریشن ٹیسٹ اور ٹینسائل ٹیسٹ ان کی ڈیٹیل آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارا کوششن نمبر ٹو آتا ہے سیمنٹ کے فائننس ٹیسٹ کی تریف کریں دیکھیں اگر آپ یہاں سے شورٹ کوششن تیار کریں گے تو آپ کا لونگ بھی تیار ہو جائے گا سیمنٹ کے فائننس ٹیسٹ کی تریف کریں سوال میں آتا ہے کہ یہ ٹیسٹ سیمنٹ کا باریک پن معلوم کرنے کے لیے یعنی فائننس معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سیمنٹ جتنا باریک پیسا ہوا ہوگا اس کی ابتدائی طاقت یعنی اس کی جو ارلیئر سٹرینس جو ہوگی ارلی سٹرینس اتنی ہی زیادہ ہوگی سوال نمبر دو آتا ہے ہمارا کہ عام پورٹلینڈ سیمنٹ اور ریپیڈ ہارڈننگ سیمنٹ کا باریکی کا میعار لکھیں تو اس ٹیسٹ کے لیے میعاری چھلنی یعنی سٹینڈرڈ سیوز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اس مقصد کے لیے بریٹش سٹینڈرڈ کی چھلنی نمبر 70 جس میں 90 مائکرو میٹر جو ہے وہ اس کا سائز ہوتا ہے استعمال کی جاتی ہے اس چھلنی سے سیمنٹ کو چھاٹنے پر سیمنٹ کی قسم کے لحاظ سے میعاری سیمنٹ مندجہ زیل مقدار پر چھلنی پر رکنی چاہیے یعنی اگر آپ سیمنٹ نمبر 70 یعنی 70 نمبر 70 نہیں ہوگا سوری 170 ہے یہاں پہ یہاں چھلنی 170 نمبر چھلنی ہے اس میں اگر آپ سیمنٹ کو چھانتے ہیں اور اس کے اوپر ریٹینڈ کر جانا یہ رک جاتی جو چیل اور جو پاس کر جائے اگر آپ پورٹلینڈ سیمنٹ کی بات کریں اورڈینری پورٹلینڈ سیمنٹ وہ 10 پرسن جو ہے وہ چھلنی ریٹینڈ اس کے اوپر مطلب کہ وہ سیمنٹ ریٹینڈ کر جائے گا رک جائے گا باقی پاس کر جائے گا اور اگر جل سکت ہونے والا سیمنٹ ہے تو وہ پانچ فیصد ہے ریپیڈ ہارڈننگ سیمنٹ جو ہے وہ صرف پانچ فیصد رکے گا باقی پاس کر دے گا یعنی وہ بریق ہوگا یعنی اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جتنا بریق فیصد وہ ہوگا اتنا ہی اس سیمنٹ جو ہے وہ جل سخت ہونے کی صلاحیت رکھے گا ٹھیک ہے جی اگرہ سوال آتے ہیں سیمنٹ کے سیٹنگ ٹائم سیٹنگ ٹائم ہے بیسیکلی اس کے ٹیسٹ کی طریف کرنی ہے یہ ٹیسٹ عام طور پور پورٹلینڈ سیمنٹ کے کار آمد ہونے یا پرانا ہو جانے کی وجہ سے کمزور ہو جانے کا پتہ چلانے کے لیے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے سے پڑا ہوا سیمنٹ ہے اس کی سیٹنگ ٹائم چیک کرنے کے لیے یا پھر یہ ٹیسٹ عام پورٹلینڈ سیمنٹ اور جلد سیٹ ہونے والے سیمنٹ میں فرق ملوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں سیمنٹ کا ابتدائی سیٹنگ ٹائم یعنی اینیشیل سیٹنگ ٹائم اور فائنل سیٹنگ ٹائم جو ہے وہ ملوم کیا جاتا ہے آگے بعد ہو رہی ہے سیمنٹ کے ساؤنڈنس جو سیمنٹ کا ایک ساؤنڈنس ٹیسٹ ہے نا اس کی تعریف کریں یہ بھی آپ اوپر جو ٹیسٹوں کے نام پر چکے ہیں نا انہی میں سے ایک ٹیسٹ کا نام ہے اس ٹیسٹ کی مدد سے سیمنٹ کے سیٹ ہونے کے بعد اس کے ہجم میں ہونے والی تبدیلی ملوم کی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ایک سیمنٹ جو سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ہجم میں جو تبدیلی آ جائے اس ٹیسٹ کو چیک کرنے کے لیے ہم ساؤنڈنس ٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں نیکسٹ آتا ہے سیمنٹ کے ابتدائی ٹیسٹ کے مقاصد بیان کریں یہ ٹیسٹ سیمنٹ پیسٹ کی سیٹ ہونے کے بعد میں اس کے ہجم میں تبدیلی ملوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سیمنٹ پیسٹ کے ہجم میں تبدیلی اس کے دیر سے سیٹ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا پھر سیمٹ میں موجود قابل اتراز ازاد لائم یعنی فری جو لائم ہوتا ہے ازاد چونہ جو ہے یا ڈیگر اجزاء کی موجودگی کی وجہ سے ہو سکتی ہے ڈیگر اجزاء میں مگنیشیا اور کیلشیم سلفیٹ وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں نیکسٹ نمارا کوششن سیون ہے کہ سیمٹ کے ابتدائی اور فائنل سیٹنگ ٹائم میں فرق واضح کریں اپتدائی سیٹنگ ٹائم گزرنے پر سیمٹ جمنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ فائنل سیٹنگ ٹائم گزرنے پر سیمٹ سخت ہو جاتا ہے آپ کے سامنے کوششن لکھے ہوئے ہیں اگلا سوال آتا ہے کوششن نمبر ایٹ کے سیمٹ کے کمپریشن ٹیسٹ کی تحریف کریں کمپریشن ٹیسٹ اس ٹیسٹ کی مدد سے سیمٹ کی دباؤ میں طاقت یعنی کمپریشن سٹرنٹس جو ہے وہ ملوم کی جاتی ہے اور اسی طرح کوششن نائن میں دوسرا ٹیسٹ ہے کہ سیمٹ کے ٹینسائل ٹیسٹ کی تحریف کریں تو ٹینسائل ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس ٹیسٹ کی مدد سے سیمٹ کی کھچاؤ کی طاقت ٹھیک ہے جو کھینچنے مالے یہ ٹینسائل سٹرنٹ کیو ہے وہ ملوم کی جاتی ہے اس ٹیسٹ کو بریکیٹ بریکویٹ ہوتا ہے لپسٹی کے بریکویٹ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ ویشن نمبر ہمارا ٹین آتا ہے کہ سیمٹ کے کونسسٹنسی ٹیسٹ کی تحریف کریں اب بات ہو رہی ہے وہ جو فائنس کے پاس کونسسٹنسی ٹیسٹ تھا سیکنڈ ڈو ہے تو سیمٹ کا کونسسٹنسی ٹیسٹ کیو ہوتا ہے سیمٹ کا میاری پیس تیار کرنے کے لیے اور اس کا میار مقرر کرنے کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ جو ہے وہ کونسسٹنسی ٹیسٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے یہ کہلاتے ہیں نیکسٹ ویشن نمبر 11 میں آتا ہے کہ سیمٹ کے ٹینسائل ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے آلات کی فہرست بنانی ہے ہم نے ایک لسٹ بنانی ہے جس میں سیمٹ کا ٹینسائل ٹیسٹ کے دوران میں جو جو چیزیں استعمال ہوں گی پہلے نمبر پہ ہے بریکویٹ ٹیسٹنگ مشین نمبر دو آتا ہے اس میں بریکویٹ کا موڈل ہے مولڈ ہوگا سوری موڈل نہیں سوری مولڈ ہوں یہ مولڈ ہو جس میں آپ نے اس پیسٹ کو ڈالنا ہے اس کے بعد نمبر تین پہ آتا ہے آپ کا میکسنگ پین نمبر فور آپ کیältگ turbo جس میں آپ نے ایک میں تو آپ نے میکس کرنا ہے پیسٹ کو ٹی کے اس کے بعد آپ اس کو جو مikt میں ڈالیں گے اس کا سنپل جاتا ہو جائے گا اس کے بعد 교vre رکھنا ہے جس میں آپ نے اس کو ترائی کرنی ہے یعنی جو بھوگ رکھنا ہے اور اس کے بعد رات تو کانڈی کو کہتی ہے یہی چیزیں استعمال ہوں گی numa نمبر 11 ہمارا ہو چکا ہوا ہے قوشن نمبر 11 کے بعد قوشن نمبر جو ہے نا ٹویل کی کنگریٹ میں استعمال ہونے والے ایڈ مکسٹر کی تریب کریں دیکھیں یہ ایڈ مکسٹر کیا ہوتے ہیں ان کی ریفنیشن ہے کہ کنگریٹ کی تیاری کے وقت اس کے لازمی اجزاء کے علاوہ ٹھیک ہے مطلب وہ اجزاء جو کنگریٹ میں یوز ہوں گی وہ چار انگریڈینٹ آپ جانتے ہیں چی طرح سے سیمنٹ ہے سینڈ ہے کرش ہے آپ کی بجری جیسے کہتے ہیں اور واٹر ان چار چیزوں کے علاوہ کنگریٹ میں مخصوص خوبی یعنی قویلٹی پیدا کرنے کی غرض سے شامل کیے جانے والے اضافی اجزاء کو ایڈ مکسٹر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سیمنٹ کے اندر نہیں بات ہو رہی کنگریٹ کے اندر ہو رہی ہے اگر کنگریٹ میں اگر آپ اجزاء کے اجزاء شامل کریں گے تو وہ ایڈ مکسٹر ہیں ٹھیک ہے ایک ایڈیٹیوز بھی ہوتے ہیں وہ ایسے آپ کو ایڈمانس بتا دو کہ جو سیمنٹ کی تیاری میں کچھ اجزاء اضافی جو شامل کیا جاتے ہیں انہیں ایڈیٹیوز کہتے ہیں وہ آگے پڑھیں گے انچانکہ تو انہیں لکھا ہوا ہے کہ انہیں بعض اوقات اضافیات یعنی یہی پر اس کو بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا یہاں پر کہ انہیں بعض اوقات ایڈیٹیوز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی سیمنٹ ہو یا کنگریٹ مطلب آپ اس میں جو اضافی کیمیکلز کے طور پر جو انگریڈینٹ ڈال رہے ہیں جو کوئی بھی چیز ڈال رہے ہیں اضافیات میں آئے گی وہ آپ کی ایڈمکسٹرز یعنی ایڈیٹیوز کہلاتے ہیں انہیں ایڈیٹیوز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی نیکس ٹویشن نمبر تھرٹین آتا ہے کہ سیمنٹ کے ساتھ استعمال ہونے والے ایڈمکسٹرز کے نام لکھیں سیمنٹ جب آپ تیار کر رہے ہیں نا اس میں جو آپ اضافی انگریڈینٹز ایڈ کر رہے ہیں جو اس کی منفکشن سے ہٹ کر رہے ہیں وہ ایڈیٹیوز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اقسام کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مثلا آپ نے ایڈمکسٹرز کیوں شامل کرنا ہے نمبر ایک سیٹنگ میں تیزی پیدا کرنے والے ایڈمکسٹرز یعنی آپ اس میں ایسی ایڈمکسٹرز ایڈ کر رہے ہیں جو ایکسلیڈیٹرز ہیں ٹھیک ہے نا جو سیمنٹ کو جل سیٹ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کر دیتے ہیں وہ تیزی سے سٹ ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ میں سستی پیدا کرنے والے ایڈمکسٹرز جو ہوتے ہیں جن ریٹارڈرز کہتے ہیں یہ سیمنٹ کے سکپن کو یہ سٹ ہونے کے عمل کو سست کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ریٹارڈرز نمبر تین ہے پانی کی ضرورت کم کرنے والے ایڈمکسٹرز یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈے موسم میں اور بارشی مطلب جو بھی صورتحال ہے جہاں پر آپ کو پانی کی مقدار کو کم کرنا ہے تو پانی کی ضرورت کم کرنے والے ایڈمکسٹرز جو ہوتے ہیں یعنی وارٹر ریڈیوسنگ ایڈمکسٹرز یعنی انگریش میں بھی وہی سٹیٹمنٹ یہ ٹھیک ہے اس طرح کے علاوہ آپ جو نمبر فور بھی ہے سپیشل ایڈمکسٹرز یہ خصوصی ہوتے ہیں یعنی یہ کچھ اور معاملات اگر آپ اس کو مطلب اس میں جو بھی چیز آپ کو بھی پیدا کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں سپیشل ایڈمکسٹرز جو ہے وہ ایڈ کریں گی جو آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ مارکیٹ پہ مختلف قسم کے ایڈمکسٹرز جو ہے وہ سپیشل قسم کے بھی استعمال ہو رہے ہیں اب بات ہوتی ہے ریٹارڈرز ابھی پیچھے ہم نے اس کی اسی کی ٹائپ میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے سب سے پہلے ایکسلریٹرز کے بعد دیکھیں یہ ریٹارڈرز ہے جو اس کی سیٹنگ ٹائم کو سست کرتے ہیں سیمٹ کی سیٹنگ کو تو ریٹارڈرز ہے کہ ایسی یہ ایسی مرکبات ہیں جو کہ سیمٹ کو جلد سیٹ ہونے سے روکتے ہیں بلکہ اس کے سیٹنگ ٹائم میں اضافہ کر دیتے ہیں یعنی یہ جلدی سیٹ نہیں ہوتا وہ دیر سے سیٹ ہوتا ہے اس لئے اس کے سیٹنگ ٹائم بڑھ جاتا ہے یعنی اگر سیمٹ دیکھا جائے آدھے گھنٹ میں سخت ہو رہا ہے تو اگر آپ اس طرح کی ایڈ مکسٹرز تو ایڈ کرتے ہیں تو اس سے پھر اس کے ٹائم میں اضافہ اضافہ ہو جاتا ہے دوسری چیز آتی ہے ایکسلریٹرز کی طریف کریں یہ پہلی اس میں ٹائپ تھی اقسام جو ایڈ مکسٹرز کی تو ایک ایکسلریٹرز کی طریف کریں یہ پیشن نمبر فیفٹین ہے کہ یہ ایسی ایڈ مکسٹرز ہیں جو کہ سیمٹ سیٹ ہونے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے یا تیز کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کنگریٹ یا سیمٹ کا مسالہ جلد پختہ ہو جاتا ہے یہ کہ دونوں بات ہو گئی کنگریٹ ہو یا سیمٹ ہو دونوں میں سپیشل اس طرح کی ایڈ مکسٹرز جسے ایکسلریٹر کہیں گے وہ ان دونوں کے سیٹ ہونے کی جو پروپرٹیز ہے نا مطلب سیٹ اس کو جلدی سیٹ کرنے کی صلاحیت اس میں پیدا کر دیں گے یہ خوبی ہو گئی ہے ٹھیک ہے سپیشلسٹ کہہ سکتے ہیں جو بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے خصوصی ایڈ مکسٹرز جس کی بات ہم کر رہے تھے سپیشل ایڈ مکسٹرز جو ان خوبیوں سے بھی بڑھ کر ہوں کنگریٹ میں مخصوص خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کچھ مرقبات کنگریٹ کے وقت تیاری کے وقت ٹھیک ہے شامل کر دیا جاتی ہے ان مرقبات کو سپیشل ایڈ مکسٹرز کہا جاتا ہے اب یہ کیا ہوتے ہیں یہ اب آپ کو مزید ریسرچ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے یہاں پر اتنا ہی منشن ہے نیکسٹ آجیتا ہے کنگریٹ کے نون ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کی طریف کریں ٹھیک ہے جی نون ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ اور ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ دو طرح کے ٹیسٹ ہیں نون ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جو معلومات حاصل نہیں کیا جاتا اس طرح ایسے ٹیسٹ سے جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ اصل سٹرکچر یعنی اوریجنل سٹرکچر سے یکی متعلقہ ہوتی ہے جبکہ ڈیگر ٹیسٹوں میں جو معلومات حاصل ہوتی ہے وہ ان ٹیسٹوں کے لیے حاصل کردہ نمونہ جات کے مطابق ہوتی ہے مطلب میں چھوڑی سے بتاتا ہوں کہ ایک ٹیسٹ ایسا ہے جو ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ ہے کہ آپ سمپل لیتے ہیں ٹھیک ہے کنگریٹ تیار کرتے وقت میں تازہ کنگریٹ سے ہی آپ کنگریٹ کا سیمپل لے کے اس پر ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن نون ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے جو تیار شدہ سٹرکچر کے اوپر کیا جاتا ہے دیکھے لیکن تمیر کردہ یہ ذریع تمیر جو تمیر ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اس وقت میں آپ اس سٹرکچر کے اوپر یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں مطلب بھی سب کے ٹیسٹ یہ کنگریٹ کی سٹرکچر کے اوپر کیا جاتا ہے ستہ پر ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا کہ تازہ کنگریٹ کا سیمپل لیتے ہیں بلوک میں یا سلنڈر میں لیتے ہیں اس کے بعد سیمپل کو آپ تیار کرنے کے بعد اس کی کیورنگ بیرا کرنے کے بعد کمپریشن ڈسٹ جو بھی ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا ٹیسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ستہ پر کیا جاتا ہے سرپس پر کیا جاتا ہے تیار شدہ کریں اب بات ہو رہی ہے کہ اصل سٹرکچر اور حاصل کردہ نمونہ کی خصوصیت میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نمونہ کتنی ہی احتیاط سے حاصل کیا گیا ہو اب آپ ایک سیمپل کنگریٹ ڈالی ہو یا آپ اس کا سیمپل لے کے اس پر ٹیسٹ کر رہے چاہے جتنے مرضی احتیاط سے آپ سیمپل لے جیں لیکن جب پلیس کر دیا گیا ہے جو سیٹ ہو چکا ہے اس کے ٹیسٹ میں اور سیمپل کے ٹیسٹ میں فرق ہوگا ٹھیک ہے کہ اس لحاظ سے نون ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ سے حاصل ہونے والی معلومات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے کیونکہ وہ ہوتکے وہ آن در سپورٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کی سائٹ پر موجود جو مطلب آپ لائیو کہہ سکتے ہیں اس قسم کے ٹیسٹ سے سٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچتا البتہ ممولی نشان اور خراش بغیرہ ظاہر ہو سکتی ہے جس سے سٹرکچر کی مضبوطی پر اثر نہیں پڑتا مطلب ایک ٹیسٹ ہے اس میں اندر ریباؤنڈ ہیمر ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے آلٹر والیٹ ایک ویلوسٹی والا ٹیسٹ بھی ہے شوائے اس میں ہم مطلب کنگریٹ میں سے پاس کرتی ہیں اس طرح کی کچھ ٹیسٹ ہیں تو جو ریباؤنڈ ہیمر ٹیسٹ ہے اس کو ہم کنگریٹ کی سطح کے اوپر زور سے مطلب دباتے ہیں یا ہیمر ہوتا ہے یہ ریباؤنڈ ہیمر تو وہ تھوڑی کو مارتے ہیں جس سے کنگریٹ کی سطح کے اوپر صرف کنگریٹ مکس ڈیزائن کو پچکتی ہے یا کوئی خراش آ جاتی ہے سٹرکچر کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا یہ ہوتے ہیں نون ڈسٹروکٹیو ٹیسٹ ٹھیک ہے ٹیسٹ ہیمر ٹیسٹ ہے کنگریٹ مکس ڈیزائن کی طریق کریں کنگریٹ کے اجزاء کے لیے ایسی نسبت تجویز کرنا یعنی ایک ریشو تجویز کرنی ہے ریشو جس سے کم از کم سیمت اسٹمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ مطلوبہ طاقت حاصل ہو سکے ٹھیک ہے کنگریٹ مکس ڈیزائن کہلاتا ہے اس میں کنگریٹ کے اجزاء کی طبعی خصوصیات کو مدنظر رکھتے ہوئے زیادہ تا زیادہ وزنی کنگریٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے کنگریٹ مکس ڈیزائن میں کنگریٹ کے اجزاء کی نسبت معلوم کی جاتی ہے اس میں سیمنٹ کے جو فائن ایگریگیٹ اس میں مدھا ہوتا پانی کی مقداریں شامل کی جاتی ہے ایک نسبت کہتا ہے اس کو ریشو بولا جاتا ہے اور یہی کنگریٹ مکس کا ڈیزائن ہے اور ان میں ٹائپس کیا ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے ایک تو چار ہے ایک تین چھے ایک چھے اٹھارہ اس طرح کی ریشو اس کو کہتے ہیں ایک مکس ڈیزائن اور اس کا ایک جو مکس فارمولا بھی بنتا ہے ٹھیک ہے جو مکس فارمولا جس میں آپ ان کے گریٹ مکس مکسی ڈیزائن میں ڈیزائن میں سارے چلکیں ان کا کچھ نمبر بھی اس میں لو نشاءاللہ دیکھیں گے 90 مکسی ڈیزائن کے طریقے ہوں انکاریس مکسی کرنا ہے یہ صرف DJ میکس ڈیزائن کے طریقوں کے نام لکھیں پیشن نمبر نائنٹین ہے کنگریڈ میکس ڈیزائن کے مختلف طریقے استعمال کی جاتے ہیں عام استعمال ہونے والے طریقے جو درزہر ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے طریقہ فرضی طریقہ اور بھی ٹریڈی میتھر یعنی آپ کوئی بھی لم سم ویلیو لے رہے ہے کہ ایک دیکھ کر لو ایک دو کر لو ٹھیک ہے بس برابر کرو میکس کرو ٹھیک ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے کم از کم خلا کا طریقہ کم از کم خلا کا طریقہ کہ آپ ایسے انگریڈینٹس کا استعمال کریں کہ کنگریٹ میں ان کو شامل کرنے سے کنگریٹ میں خلا نہ رہ جائیں ٹھیک ہے اس میں جو پورز ہیں جو چیزیں وہ فلپ ہو جائیں ٹھیک ہے مطلب دانے کا استعمال جو کم کر رہے ہیں کورس ایگریگیٹس کا وہ چھوٹا بڑا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ریت کا سائز کا چکر ہے کہ آپ جب اس کو مکس کریں تو وہ اس کے ترمیان میں کوئی گیا بھی نہ باقی بچے دوسرا اس کے بعد تھا نمبر تین زیادہ سے زیادہ کسافت کا طریقہ آپ ایسا اس کے اندر انگریڈینٹس یوز کریں آگے شاید اس کے بارے میں لکھی ہوگی آگے ڈیٹیل ہے لیکن ابھی نام پڑھ لیں تو کافی ہے زیادہ سے زیادہ کسافت ڈینسٹی ہے موٹیریل ایسا نا اگر وزن پڑھے تو ٹوٹ جائے فائنیس موڈلیس دیکھا جائے گا اور ویٹر سیمنٹ ریشو آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلی ہے پہلا آتا ہے کنکریٹ مکس ڈیزائن کے فرضی طریقے کی طریقہ کرنی ہے وہی طریقہ جو ہے جس کی اس طریقہ میں تیار شدہ کنکریٹ میں خلا کی مقدار کو کم از کم کرنے کے لیے دیکھیں اس میں بھی وہ چیز شامل روڑی ہے فرضی میں بھی کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے کہ موٹی روڑی میں موجود خلا کو بریق روڑی سے پور کیا جائے گا اس طرح بریق روڑی یعنی فائن اگری گیٹس کی مقدار موٹی روڑی میں موجود خلا کی مقدار کے برابر رکھی جاتی ہے اور سیمنٹ کی مقدار کنکریٹ کی مطلوبہ مقدار اطاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے سیمنٹ کی مقدار اور ریت کی مقدار جو ہے وہ ایک نسبت برقرار رکھی جاتی ہے جیسے اب یہاں پہ آپ کو مطلب آئی جگہ جو کہ ایک نسبت ایک ہو سکتی ہے ایک نسبت ڈیڑھ اتنی رکھی جا سکتی ہے پہلی سیمنٹ ہے اس میں ایک نسبت ریت ہے یہاں تو برابر ہو جائے یا پھر دیکھیں سیمنٹ ایک اور ڈیڑھ جو ہے وہ ریت ہے اس طرح کر کے ریشو ہے ایک دو سکتی ہے ایک تین ایک چار یہ جو آپ پلستر کرتے ہیں چنائی کرتے ہیں یہ اس طرح کی ریشو ہے ٹھیک ہے بغیرہ رکھی جاتی ہے اس طرح میں عام طور پر موٹی روڑی اب وہ روڑی کی بات ہو رہی وہ کورس اگریگیٹ موٹی روڑی اب کنگریٹ بنے گی تو بری کروڑی پائن اگریگیٹ سے دو گناہ رکھی جاتی ہے اب یہ میرا خیال ہے ریت اور اس آگے آگے دیکھیں جیسا کہ سیمنٹ ریت اور بجری کی نسبت ایک دو چار جیسے ایک سیمنٹ دو ریت یعنی سیمنٹ کا دو گناہ ریت ہے اور ریت کا دو گناہ جو ہے وہ آگے بجری ہے یہ ایک ریشو ہے پھر اسی طرح ایک ڈیڑھ تین یہ بھی دیکھیں ایک سیمنٹ ہے اس کا ڈیڑھ گناہ ریت ہے اس کا ڈیڑھ کا بھی ڈبل دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کے ریشو بنے گی یہ طریقے چھوٹے تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سٹینڈرڈ اس کی ایک دو چاری ہوتی ہے آگے آجتا ہے کہ اس میں نیکس پیشن نوبر ٹونٹی وان ہے کہ کنگریٹ مکس ڈیزائن کے کم اس کم ووئیڈز ووئیڈز خلا کو کہتے ہیں یہ طریقہ کی طریق کرنی ہے یہ بالکل پچھلے قویشن کی طرح ہی ہے اس طریقے میں تصور کیا گیا ہے کہ موٹی روڑی یعنی کورس اگریگیٹ میں موجود خلا کی مقدار سے کچھ زیادہ باریک روڑ یعنی پائن اگریگیٹ استعمال کر کے خلا کی مقدار کم از کم رہے گی ٹھیک ہے اسی طرح باریک روڑی میں موجود خلا کوئیڈز کو مقدار سے کچھ زیادہ سیمنٹ کی مقدار استعمال کرنے سے خلا کی کم از کم خلا کم از کم رہے گا مطلب بات ہی ہو رہی ہے اگر آپ موڑی روڑی روڑی استعمال کر رہے ہیں مطلب آپ بجری یوز کر رہے ہیں اور اس کے اندر جو سراخ جو پورس جو خلا بچے گا وہ ریت پل کرے گی اور جو ریت کے اندر خلا بچے گا وہ خلا کو سیمنٹ پور کرے گا اسی طرح یہ کم از کم خلا کا طریقہ کہ آپ ان انگریڈینٹس کو اس طرح استعمال کرتے ہوئے خلا کو کم کر دیں خلاہ ہر ختم ہو جائے گا تو کنگریٹ آپ کی سیٹل بھی ہو جائے گی نا اچھی طرح سے نیکس اگلا سوال ہے پوشن ایمبر ٹونٹی ٹو کنگریٹ مکس ڈیزائن کے زیادہ سے زیادہ کسافٹ کے طریقے کی تریف کرنی ہے اب ڈینسٹی کے حوالے سے اس طریقہ کو تجرباتی طریقہ یعنی ٹرائل مکسچر میتھڈ ٹھیک ہے نا مکسچر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے کنگریٹ مکس ڈیزائن کا یہ طریقہ زیادہ اہمیت والے تعمیراتی کاموں کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے اس طریقہ کے مطابق کنگریٹ کے مختلف اجزاء کو مختلف نسبتوں میں ملا کر کم از کم حجم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے مکلے فہم بزن نمونہ جاسے تیار شدہ کنگریٹ میں سے جس نمونہ کا حجم سب سے کم ہوگا وہ سب سے زیادہ طاقتور کنگریٹ ہوگی اس طریقہ کے مطابق کنگریٹ کے اجزاء کی نسبت ملوم کرنے کے لیے ایک ہی سائز کے کچھ درجہ دار سلنڈر جنی گریجویڈیڈ سلنڈر جو ہے وہ لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم وزن کر کے آپ کو گریٹ کو مطلب ریشو کے ساتھ سے اچھا اگلا سوال آتا ہے کوششن نمبر 23 کہ کنگریٹ مکس ریزائن کے فائنس موڈلیس کے طریقہ کی طریق کریں تو گریٹ کے اجزاء کی نسبت ملوم کرنے کے اس طریقہ کو چھلنیوں کے تجزیہ کا طریقہ جسے بولتے ہیں سیو انیلیسیز میٹھر ٹھیک ہے چھلنی ہوتی ہے چھانہ نہیں کہتے ہیں جسے استعمال بھی کیا ہے مطلب کیا جاتا ہے اس طریقہ کے مطابق موٹی روڑی یعنی کورس اگریگیٹ اور بریق روڑی جو ہوتی ہے فائن اگریگیٹ کے مختلف تناسب کے نمونہ جاتے تیار کر کے ان کا چلنے ان کی جو چھلنی ہو جاتے ہیں ان پر تجزیہ کیا جاتا ہے یعنی سیو انیلیسیز کیا جاتا ہے جو کس پر ریڈین کر جائے اور کون سی چیز جو چھلنی نمبر فلاں سے پاس کر جائے ٹھیک ہے نا یہ اس سے پتہ جاتا ہے اور اس کا فائنس موڈلیس بولوم کیا جاتا ہے جو فائنس موڈلیس ریشو ایسے ہی پتہ چلے گی نا کتنا ریڈین کیا کتنے پرسند جیسے وہ بات اور ہی تھی دوسرے سوال میں بھی اپنے فائنس میں دیکھا کہ 10% اور 5% کی ایک نسبتی 10% اگر ریڈین کرتا ہے اور 90% پاس کرتا ہے تو وہ آپ کا اوڈینری اوپی سی ہے ٹھیک ہے نا اوڈینری پورکلنٹ سیمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا پانچ بھی سر ریڈین کرتا ہے اور 95% جو ہے وہ پاس کر جاتا ہے تو وہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ریڈ ہارڈنیس سیمنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں آ رہی تھی اچھ اب یہاں پر آتا ہے کنکریٹ مکس ڈیزائن کے وارٹر سیمنٹ ریشو کے طریقوں کی طریقہ کی طریقہ کرنی ہے ٹھیک ہے جی کنکریٹ مکس ڈیزائن کے وارٹر سیمنٹ ریشو کے طریقہ کی طریقہ کنکریٹ کا ڈیزائن ملوم کرنے کے لیے مطلوبہ کنکریٹ کی طاقت کے لیے وارٹر سیمنٹ ریشو گراف سے ملوم کی جاتی ہے ٹھیک ہے کنکریٹ کے استعمال کے لحاظ سے فائننیس موڈلیس منتخب کر کے اس میں فائن ایگریگیٹس اور پورٹس ایگریگیٹس کی نسبت ملوم کر کے اس نسبت کے مطابق کنکریٹ تیار کی جاتی ہے اور اس کی طاقت یعنی سیڈنس ملوم کی جاتی ہے اگر مطلوبہ طاقت سے کچھ فرق ہو تو سیمنٹ کی مقدار کم زیادہ کر کے مطلوبہ طاقت حاصل کرنی جاتی ہے ٹھیک ہے نا مطلوبہ مکس ڈیزائن کے وقت میں وارٹر سیمنٹ ریشو پانی کی نسبت کے حساب سے پھر آپ سیمنٹ کی ریشو کو ایڈجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اور اگر سیمنٹ کی مقدار کم لگے تو آپ اس میں سیمنٹ کی مقدار میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک ہو گئے ہمارے کتنے قوشن ہو گئے ہیں جی کہ اپنے بھی قوشن نمبر ٹوئنٹی فور سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ آئے گیا تو اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے یہ نوئی سوڑی ہے نا ساتھ اچھا اگلا سوال ہمارا جو ہے یہاں پر قوشن نمبر ٹوئنٹی فائیو کہ ڈیفائن بلکنگ آف سینڈ ٹھیک ہے جی ریت کی بلکنگ کی تریب کریں تو خوشک ریت کا ہجم نمی پہنچنے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے ریت کی اصلاحیت کو ریت کا پھلاو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم نے ریت کی بلکنگ بلکنگ آف ریت یعنی ریت کا پھلاو اس کے بارے میں بات کر رہی تھی تو خوشک ریت میں جب کوئی نمی آ جاتی ہے جب آپ وہ تھیلی پہ بھی ریت لیتے ہیں اور پھر اس کو آپ تھوڑا سے دیکھتے تو ریت پھیل جاتی ہے تھیلی پہ بھی جی کہ وہ ریت کا پھلاو ہے ڈیفائن گریڈنگ اوپ اگریگیٹس ٹھیک ہے جی گریڈنگ اوپ اگریگیٹس ہے جنہیں اگریگیٹس کی گریڈنگ کی طریف کریں گریڈ سے آپ کیا مراز لیں گے اب یہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنے کے سائز وغیرہ جوتا ہے ٹھیک ہے جی تو کنکریٹ میں استعمال ہونے والے اگریگیٹس کے مطلوبہ سائز میں ملے جلے اجزاء ہونے چاہیں گے ٹھیک ہے یہی بات ہو رہی جسے اگریگیٹس کی گریڈنگ گریڈنگ اب یہی ہے کچھ دانے موٹے ہوتے ہیں کچھ سائز میں درمیانے ہیں کچھ مطلب کہ انہوں نے بڑے درمیانے چھوٹے تو یہ گریڈنگ میں آتا ہے کہ آپ کو چھوٹے بڑے دانے لینے ہیں تاکہ جو بھی مطلب کہ آپ انگریڈنس یوز کریں ان میں خلاہ نہ باقی رہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ جو اگریگیٹس ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کو فلپ کر لیں تو ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے ابھی مطلب ہو چکے ہیں چپٹر نمبر ون تو چپٹر نمبر ون جو ہے جس میں ہم کنگریڈ کا جو فرس چپٹر تھا اس کو ڈسکس کر رہے تھے اور اسے ہمیں کافی مطلب انفرمیشن ملی اور امید کرتا ہوں کہ جو ہے فرس چپٹر میں جو بھی کوششن تھے کچھ کوششن ایسے ہیں اس کے اندر جو مطلب آپ کے ٹیکس بک سے ٹیلی نہ کریں تو کوشش کرنا ہے آپ نے ان کو کوششن کو یہاں سے پرپیر کر لیں جو بھی یہ سیکنڈ چپٹر رو فرس چپٹر رو تھرڈ یہ کچھ ملے ہوئے پریشن سے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھا گئے ہوں گی اور میں کوشش پوری کی تھی کہ آپ کو بہتا سمجھا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر اس میں کوئی گلتی ہو بھی گئی ہے تو وہ آپ نے اگنور کر دینی ہے ٹھیک ہے اور نویس وغیرہ شہر وغیرہ جو ہو رہے ہیں مشکل ہے میرے لیے کہ میں اس کو یہاں سے جو مصروفیت میں ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ کوششن انڈرسٹینڈ ہو گئے ہوں گی اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نیکس پارٹ نئی ویڈیوز نئی اس کے جو لیکچر ہیں سیکنڈ تھرڈ پورٹ کے وہ بات سانے ملتے رہیں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ